ایسے کہ ان کی جو باقیات ہیں ان کو بھی چوری کر لیا گیا ہے تو یہ مسلمانوں تک نہیں بلکہ جو ہندو لوگ ہیں اگر وہ مسلمانوں کی وقاوت بھی کریں گے ان کا بھی یہ قتل عام کرے گا یہ نظریہ کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں سر؟ وقا یہ جو فیشزم کی دیفنیشن ہے جو نازیزم کی دیفنیشن ہے وہ صرف غیر مسلموں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا غیر ہندووں کے لیے نہیں ہیں ہر اس شخص یا جماعت یا گروہ کے خلاف یہ جنگ کریں گے کہ جو ان سے اختلاف رائے بھی چلتا ہے کیا وہ ہندوی کی باقیات ہیں اس وقت انڈیا کے اندر جس قسم کی ڈکٹیٹشپ ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا جو سمجھدار اور پڑھے لکھے انڈیانز ہیں وہ ایکچلی یہ بات اب کھل کر کہہ رہے ہیں اور ملک کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے ملک کے باہر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا بہت تیدی سے ایک بنانا ریپبلک سے بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے تیس یا پینتیس انٹیلیکچولز نے خط لکھا بودی کو اور اس پر اظہار کیا اپنی تشویش کا کہ ملک کے اندر جو انٹالرنس ہے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جارا آدم برداشت ہے اس پر نے خط لکھا صرف اور جن لوگوں نے جو انٹیلیکچولز ہیں الیٹ ہیں پروفیسرز ہیں میڈیا والے تیچرز ہیں جنہوں نے خط لکھا ان ساروں کے خلاف مقدمے بنا کر ان کو گیلوں میں ڈانا جا رہا ہے جو اخباری ریپورٹر اور جنرلیس آر ایس ایس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے بچے اور فاملی سیٹ کیے جاتے ہیں آپ آر ایس ایس آپ ان کو چھوڑے جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں آر ایس ایس نے جب میرے خلاف کیمپین چلائی کہ میرا ٹوٹر کا اکاؤنٹ بند کیا جائے تو ٹوٹر بمبے میں جو انڈیا میں ٹوٹر کو آفیس ہے اس کا گھیراؤ کیا ہے اس کو پھرد کیا گیا کہ ٹوٹر کے ستاف کو مار دیں اور ٹوٹر نے مجبور ہو کر انڈیا میں میرے اکاؤنٹ کو بلک کیا دنیا میں بلک نہیں کیا کیونکہ انڈیا والوں کو دن کی نگاہوں سے اجل کر دیا وہ سمجھ رہا ہے کہ بلک ہو گیا تو یہ وہ ہر وہ شخص یا وجود یا ارگنائزیشن جو ان کے فاشست ناظی نظریات کے سے اختلاف کرے گا اس کو یہ زندہ جلائیں گے جیسے ہیٹلر کی آر ایس ایس ٹروپس یا ہیٹلر کی ایس ایس جو ان کی گسٹاپو انٹیلیجنس تھی وہ جس طرح کیا کر دی تھی یہ لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں آر ایس ایس کے ممبرز جو انڈیا میں بن چکے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل امپوزیشن نہیں چھوڑیں گے انڈیا میں مزید اب کوئی الیکشن نہیں ہوں گے انڈیا میں کوئی پولیٹیکل جیسی پارٹی جو آر ایس ایس کے مقابلے پر ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کانگریس کو یہ تباہ کر چکے جتنے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز ان کے ہیں کانگریس کے ان کو خرید چکے مائنورٹی میں ہونے کے باوجود جس طرح چاہتے ہیں جو نوڈ چاہتے ہیں بات کرتے ہیں آپ نے انڈیا سپریم کورٹ کا حال دیکھ دیا ہے وہ کشمیر پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں کیونکہ آر ایس ایس ان کو خاندان سمیت خطل کروا دو آپ اس انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں اس ریالیٹی کو سمجھ لیں اچھا زیس اب میں آپ سے سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح موشری جب آر ایس ایس کی بات آتی ہے تو نازی حکومت کے ساتھ یا نازیزم اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے یہاں تو زیادہ جاتی تھی یہاں پر جو اپنے ہیں وہ اگر دوسروں کی بات کریں تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے مہاتمہ گاندی کا جس طرح کیس آپ کے سامنے ہے نہیں میں نے ارسین آپ کو کہ یہ گاندی جو ہے مہاتمہ تو ہم نہیں کہتے ہیں کیونکہ مہاتمہ تو نہیں ہے وہ لیکن گاندی جو ہے کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی آر ایس ایس کو قبول نہیں پوری دنیا میں گاندی کا امیج انہوں نے اہمسہ کا اور پیار محبت اور نون وائلنس اور پیس کا بنایا ہوا ہے پر ان ریالیٹی گاندی جس کو یہ فاظر آف دا نیشن ایک سیکلر انڈیا شروع میں کہا کرتا تھا اس انڈیا کو جفن کرنا قتل کرنا آر ایس ایس کا ٹاپ ایجنٹ ہے تو اب آپ سوچئے کہ جیسے پاکستان میں کوئی کھڑا ہوتے ارگنیزیشن کہے کہ ہم کاجی آزم کو فاظر آف دا نیشن نہیں مانیں گے اور جو کاجی آزم کو جو تمام مزار کو اور نشانات کو اور یاد کو ان تباہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے تو کتنی بڑی الارکی ریٹا ہو جائے اب یہی سب کچھ انڈیا کے اندر ہونے جا رہا ہے جیسے ہم نے بات کہے گی کہ مودی کو کہ ظالم ہے تفاق ہے تباہ برباد کرے گا یہ تباہی مسلمانوں کی مچائے گا تو خطے میں جنگ بربا کر دے گا دنیا کو تباہ کرے گا لیکن یہ انڈیا کو بھی تباہ کروا دے گا جیسے ہٹلر نے کیا تھا ہٹلر نے پوری جنگ دنیا میں برپا کی آخر میں جرمنی کا ایک ایک پر تباہ و برباد و ضلیل و رسوہ ہو گیا اور آج تک جرمنی اپنی فوج نہیں رکھا تھا اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجیں رکھ سکے اس کو ضلیل ہو کے امریکہ کے آگے رہنا پڑھتا ہے جیسے صاحب آپ نے محاتمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا آپ نے کہا کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تو پھر وزیراعظم عمران خان نے یونائٹی نیشن کی تقریر میں گریٹ گاندی کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن ہم لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں غلط العام ایک ہماری چیز ہے تاریخ سے نواقش ہے لفظ محاتمہ کے معنی کو بھی 99% پاکستانی اس کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے ہماری غلط العام میں گفتگو میں یہ سب چیزیں چل پڑتی ہیں لیکن یہ سب چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں وہ ہمارا محاتمہ ہے ہی نہیں جب اس کے مرنے کے اوپر کائی جازم نے بھی اس کی اوپیچوری لکھی تھی تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ ہی باز بنو تی گریٹیس ہندوز اپنیٹیا اپنا لیڈر نہیں کہا تھا وہ اپنا محاتمہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا ہندووں کا لیڈر تھا بہت بڑا تو بات کی ہے کہ ہمارا محاتمہ نہیں ہے وہ ہندووں کا ہوگا اور ہندووں میں بھی اب اس محاتمہ کو دفن کر دیں گی چونکہ رسس آگئی ہے اور رسس اس شخص کو ہیرو مانتی ہے جس نے اس کو قتل کیا تھا اور راک تو اس کی وہ راک کی انہوں نے چھپا کے رکھی بڑی عزت سے اپنے پاس اس کو بھی اغوا کر کے لے گا راکی گنگل کی اور نتورام گوڑسے کی راک کو انہوں نے سمبال کے رکھا ہوا ہے کہ جب ہم پاکستان پر خفضہ کریں گے تو دریائے سندھ میں اس راک کو بہایا جائے گا یہ بات پاکستانی موقع کو نہیں معلوم ہے رسس نے نتورام گوڑسے کی راک راک کو سمبال کے رکھا ہوا ہے اور ان کا مشن پورا نہیں ہو سکتا اس راک کو گنگا میں بہایا نہیں گیا اس راک کو سمبال کے رکھا گیا اس کو دریائے سندھ میں بہانا ہے جب ہم پاکستان پر خفضہ کر لیں گے تو آپ اس دہلی ذہنیت سے آپ میل کر رہے ہیں ہم کو پاکستان کو اس خطرات کو سمجھنا کیا ہے جس قسم کا مدخرہ پن محکومت اور سیاست اور پولیٹکس میں اردھرنے اور یہ فضل الرحمان کے ڈرامے اور حکومت کی سارے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں مجھے خوف آ رہا ہے جس قسم کا توفان ہمارے سردوں پر رکھ چکا ہے وہ استفراللہ کسی بھی لمحے ٹکرائے گا ہمیں آنکے اور قوم کے اندر ابھی اس تک کوئی شعور نہیں ہے فوج کو اندازہ ہے فوج اپنا کام کر رہی ہے لیکن جنگ فوج اکیلی تو نہیں لڑتا قوم اور فوج ساتھ لڑتا ہے پوری حکومت اور قوم ساتھ کھڑے ہو ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہے لاسٹ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو تنظیم کام کر رہی تھی انڈیا الزام لگاتا تھا پاکستان کو ایف ای ٹی ایف میں پریچان کر رہا تھا اور جس طرح وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا کہ ہمیں بینک رپٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اب ہمارے پاس سو ثبوت موجود ہیں جس طرح مسلمانوں کے خلاف وہ نظریاتی طور پر اور عملی طور پر بھی کھل کر سامنے ہے اور ان کا ایک ونگ جو جماعت ہے وہ براجبان ہے سیاست کے اندر وہ حکومت میں ہے تو ہم انٹرنیشنل دنیا کے اندر ریس ایس کو جو بیڈ آرگنیزیشن ڈیکلیئر کروانے کے لیے ہماری کوئی کوششیں امنی طور پر نظر نہیں آ رہی یہ ریس ایس کو امریکہ نے بین کر دیا ہے میری اطلاع کے مطابق ریس ایس اور راشتری شبکستان کو یہ ان کے جو گروپ ڈیفرن گروپ سے ان کو ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ کو جس نے ابھی تک اس کو پک نہیں کیا جو ایک فیاس کو ہمارے یو این میئر فورن آفس میں اور ہماری انٹرنیشنل دپلومیس میں ہوا ہے اس کے بعد ملیہ لودی کو بھی نکالا گیا ہے اس سے پہلے حسین افقانی تھا اور اس سے پہلے نواشری کے فورن منسٹر بھی نہیں لگایا اس کے نتیجے میں تمام انٹرنیشنل مقدمات ہم ایک ایک کر کے ہارتے جا رہے ہیں چاہے وہ ریکوڈک کا کیس ہو یا پانی پہ آرپیٹریشن ہو یا بھی ہیدر آباد کیوں پر کیس ہوا آپ یہی دیں اور کشمیر پہ بھی آپ کسی ملک کو کھل کر سواہی ترکی اور ملیشیا جو بیسے ہی ہمارے دوست ہیں کسی یوروپین ملک نے ایون عرب ملک نے پاکستان کی ہوایت نہیں کی تو یہ بہت بڑے بڑے ایشیوز ہیں جہاں پر ہم بڑی طرح مار کھا رہے ہیں اپنی قورن ڈیپلومیسی میں ابھی مونیر اکرم صاحب کو مجھے امید ہے کہ اللہ بیتر کرے گا یہ اگریسیو آدمی ہے بیٹریوٹ ہے ماضی میں انڈیا ان سے بڑی خار کھاتا رہا ہے کیونکہ یہ کھل کر انڈیا کو بیزر کرتے رہے امید ہے کہ اب یہ جا کے ذرائق ہاکش اور اگریسیو ڈیپلومیسی کریں گے اگر آر ایس ایس کو انٹرنیشنل لیول پر اس کو اٹھانے کے لیے لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ جو مربی ہم انٹرنیشنل لیول پر کریں اصل خطرہ ہمارے مشکل سے اپس چکا ہے ہمیں اس کی تیاری بہت سیریسی کرنی تاہیے کسی بھی جمعے وہ آ کر ہمیں ٹکرائیں گے بہت شکریہ سینیت ازیاکار زہد حامل صاحب آپ ہمارے سے موجود تھے